سو ویلکم گائز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا بس ٹاپ ہے اور یہاں سے ہماری بس نکل چکی ہے گائز آج ہمیں کچھ سیکریٹ میشن کرنے کو ملا ہے گائز جو کی ہم نے بس کی جگہ آج ٹرک میں گائز سب کو اپنی ڈیسٹنیشن پر چھوڑنے والے ہیں گائز آج ہم لوگوں نے یہ نوی ٹرک پرچیس کیسی گائز جو کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کافی انڈیان لوگ ہے گائز اور یہ ہمارے گجرات ٹریفک موڈ میں بھی جم کے آئے گی گائز اس کا نمبر پلیڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ ہماری ٹرک ہے گائز جو کی کافی ایمیزنگ ہے اس کی دونوں آگے کی ویلڈ ٹن ہوتی ہے اور یہ ہمارے رائٹ سائٹ میں پیٹرول پمپ ہے گائز ہمیں یہاں سے روڈ پہ جانا ہے جس تھوڑا سا اس کی ہے گائز اور یہ ہم لوگوں نے روڈ پروس کیا اور ہمارے سامنے سے گائز بھائی یہ ریڈ بس آ رہی ہے جو کی پیٹرول پمپ شاید سے جا رہی ہے نہیں گائز یہ بھائی صاحب ہمارے جس باجو سے نکلی گجرات کی بس گائز جو کی کافی تیز رفتار میں جا رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب گائز ہم لوگ کا میپ چینج ہو گیا تھا اور میپ چینج ہوتے ہی گائز ہم لوگ ہیوے پہ آ چکے ہیں جو کی یہ بارڈر لگتا ہے گائز بھائی صاحب ہم لوگ یہاں پہ ٹول پہ انٹری مار چکے ہیں اور یہاں پہ پہ پائیٹ ہاؤزن کا سیدھا گائز ٹول ہے کتنا مہنگا گائز میں نے ابھی تک کوئی بھی ٹول نہیں دیکھا جتنا کی مہنگا یہاں پہ ٹول تھا اور گائز یہ ہم لوگ نکل چکے ہیں کافی کھالی کھالی سا ہے وہ ہے آپ کو انٹریل دکھاتا ہوں ٹرک کا گائز جو کی کافی امیزنگ ہے بھائی صاحب یہ تو ہائیوے پورا مکھن ہوا پڑا ہے یہ ہائیوے پہ گائز ہم لوگ کتنی بھی رفتار سے اپنی ٹرک کو گائز چلا سکتے ہیں اور آپ لوگ ابھی اس کی پاور دیکھے نہیں ہوگی گائز میں آپ لوگ کو اس کی تو پاور دکھاتا ہوں ساتھ میں اس کی ہیڈ لائٹس کی بھی پاور دکھاتا ہوں گائز بڑے سے بڑی گاڑی سائیڈ ہٹ جائے گی گائز اس کی ہیڈ لائٹس سے اور ہمارے جس سامنے جار یہ بڑی ٹرک جو کی سائیڈ ہٹ چکی ہے گائز پورا روپٹ ہمارے لیے کیلئر ہوا پڑا ہے گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب یہ وکس ویگن والا گائز کافی تیز رفتار میں ہے یہ بھی اور بھائی صاحب ہمارے سامنے تو کافی بڑی ٹریفک ہو چکے ہم لوگ ہوراں مارنے والے ہیں گائز بھائی جتنی اس کی لائٹ میں پاور ہے اتنی اس کے ہورن میں بھی پاور ہے سب آٹومیٹک سائیڈ ہڈ جا رہے ہیں اس کے ہورن سے ہی گائز جو کی کافی زیادہ پاور فول ہورن ہے اور انڈین ہورن ہے گائز بھائی صاحب یہاں پہ ساری بسیں جو کی سپڑی میں ہیں اور یہ نوی بس باہر نکلی گائز یہ لو باہر نکلنے کی ٹائم دیکھتے نہیں ہیں کی کونسی گاڑی جا رہی ہے کونسی نہیں جا رہی ہے گائز بھائی صاحب یہ والی بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کافی مینی بس ہے لیکن کافی اٹریکٹیف بس ہے اور یہ ہمارے سامنے گائز ہونڈا سیوک جا رہی ہے گائز ہونڈا سیوک بھائی صاحب ایک دم ریالسٹیک ہے اور یہاں پہ ہمارے لیپ سائیڈ میں گائز پیٹرول پمپ اور ڈھابا ہے اور گیراز ہے گائز جو اس کی بھی گاڑی خراب ہو جائے یا کسی کو ریسٹ کرنا رہے گائز ہوتل وغیرہ ڈھابا سب ہے اور یہاں پہ آپ لوگ گاڑی بھی ریپیر کرا سکتے ہو یہ تھوڑی تھوڑی دیں بھائی صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا نہیں گائز ایکسیڈنٹ نہیں گوا اور یہ ہمارے جز باجو میں گائز ہمارے جیسی ہی ٹرک ہے لیکن یہ چھوٹی ہے اور ہماری کافی بڑی ہے گائز ہماری ٹرک میں کافی زیادہ مال اور کافی زیادہ پاور ہے آپ لوگ اس کے ٹائر سے ہی پتا کر سکتے ہو گائز اور یہ وادیاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز کافی امیزنگ ہے گائز یہ روڈ بھی کافی امیزنگ ہے اور ہمارے جیس نیچے سے بھی ایک ہائیوے کی لینٹھ گئی ہوئی ہے اور ہمارے لیپ سائٹ سے بھی ایک لینٹھ جوائنٹ ہونے والی ہے گائز یہ تو کافی الگی سا مال ہوا پڑا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی 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 ہم لوگوں نے ٹکر مار دیا ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا گائز یہ بلیک سکورپیو ہے گائز جو کی مافیا گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ ہمارا انٹیڈئر ہے گائز آپ لوگ کو انٹیڈئر سے چلا کے دکھاتے ہیں اوہ بھائی صاحب ایک 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 سیڈنٹ اتنا خطرناک ہو گیا گائز یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو راستہ نہیں دے رہے ہیں تو ہمارا بھی کوئی بھائی 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 صاحب اچانک سے اس نے لیپ میں دبا دیا گاڑی جو کی ہم لوگوں نے اتنا ہورن وورن دیکھ کے اس کے سائیڈ میں تھے گائز یہ کیا ہے نا جب کوئی لمبا روٹ جوائنٹ کرتا ہے تو کوئی کوئی گائز ڈرین کر کے بھی گاڑی چلاتا ہے سہید ان میں سے کوئی ایک ہوگا یہ بھائی صاحب یہاں کی لیند تو کافی سیدھی ہوئی پڑی ہے گائز ابھی جشت ہم لوگوں نے پانچ ہزار کا ٹول پے کیا تھا اور یہ پھر سے ایک ٹول آگے ہم لوگ یہ ملیک سکورپیو آلے کو وورٹ ٹک کر کے گائز ہم لوگوں نے اس کی ٹول کی جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا اوہ بھائی 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 صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب ہماری چھوٹی سی پرابلم ہو گئی ہمیں یہاں سے گاڑی نکالنا پڑے گا کیونکہ اس کی گاڑی گائز اس میں لڑ چکی تھی جو کی ہم لوگوں نے دیکھا ہے ویڈیو میں اب ہمیں یہاں سے اپنی گاڑی کیسے نکالنی ہے وہ سوچنا زیادہ ضروری ہے بھائی صاحب کوئی چانس تو نظر نہیں آرہا ہے لیکن ہم نے پیچھے لے رہے گائز سکورپیو آلے کو تھوڑی سی ٹک کر دی رہی گائز بیک لے رہا ہے سکورپیو آلہ گائز بیک لے رہا ہے بھائی بیک تو لے لیا اس نے لیکن پیچھے والی گاڑی میں بھی ٹک کر مار دیا ہے لیکن ابھی گائز دونوں بھی بیک لے رہے ہیں بھائی اور بیک لے لو یار پلیس گائز ان لوگوں نے بھی بیک لینا چاہلو بھائی صاحب اس نے ٹھوک گیا او بھائی کیا ہی سین ہو چکی ہے گائز یہاں پہ گاڑی بیک لینے میں بھی ٹک کر مار دیتے ہیں اس کے پیچھے والا گائز بیک لیا تو اس کے لگا کیا جو کی اس سے پہلے بھی بیک گائز جہاں پہ ہمارا ٹولنے کے آتے خوشی کی بات یہ ہے اور میں جو آپ لوگوں کو بیک بیک کر رہا ہو گا جو جو لوگ نے گاڑی بیک لیا تھا وہ سامنے والے نے بیک لیا تو سوچا کہ اس کے پیچھے والے نے بھی لے لیا ہوگا جس کی وجہ سے کافی اٹریکٹیو بھائی صاحب کیا ہی روڈ ہے گائز ہمارا میپ چینج سو گائز ہم لوگ سی ٹی میں اینڈر کر چکے ہیں جہاں پہ یہ خطرناک سی بارش ہو رہی ہے گائز ہور 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 ہے گائز ہم آئتے ہو رہے گیا ہے ہور 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 کٹھیں گائز ہم پہل ہے ہمارا ٹولنے والے نے آگے ہو جا کیا ہے بھائی ٹرین جا رہی ہے جہاں سے ٹرین جا رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ تو کاسکی امیزنگ ٹرین تھی بھائی ہم لوگوں نے روٹ باست کرنا پڑے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے رونگ وے مار لیا تھا گائیز 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 یہ لوگ ہیں نا گھاڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائیز ہم لوگوں نے اپنی گھاڑی کو اگر سائٹ نہیں ہٹایا ہوا ہوتا تو یہ گائیز ایک ٹکر ہو جاتی تھی اور وہ بھاگ چکا ہے کچھ زیادہ ہایے دنی لیپٹ نہیں آئے